مہانگر کولکاتا کے مارٹن پڑا علاقے میں ایم ایس جڈ نام سے ایک ہارڈ ویر دکان کا شبارم کیا گیا جس میں چیف گیسٹ کے طور پر ساماجک کاریکرتا زلقرنین علی اپستت ہوئے اور فیتہ کارٹ کر دکان کی اوپننگ کی اس موقع پر علاقے کے کئی علماء کرام بھی موجود تھے سب ہی نے دکان کی ترقی اور خیر کی دعائی کی یہ اچھا کام ہے ہمارے زہیر بھائی دین و دنیا دونوں لے کے چل رہے ہیں اور سب سے پہلی بات ہے یہ مہرم الحرام کا آج ایک تاریخ ہے ہم لوگوں کو مہرم الحرام میں کیا کام کرنا چاہیے روزہ رکھنا چاہیے نماز پڑھنا چاہیے کلام پاک کا تلاوت کرنا چاہیے اور جو بھوکا ہے اس کو دس دن تک کھانا کھلانا چاہیے سربت پلانا چاہیے پانی پلانا چاہیے ہم لوگوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ دس دن ناچ دھول گانا بجانا تاجیا اکھاڑا اور یہ سب چیزوں میں مسلوب رہتے ہیں میں ان سے گجارس کروں گا کہ الحمدللہ آپ ایسی کام نہ کریں جس سے ہمارا اسلام بھی بدنام ہو اور ہم خود کو بدنام ہوئے تو مہرم الحرام کے زمہینہ ہے اس میں آپ روزے رکھیں اور جو ہو سکے ایک ہی آدمی تو ایک ہی آدمی دو امام حسین کے نام پہ کھانا کھلا دیجئے پانی پلا دیجئے سربت پلا دیجئے تو یہ سب چیز کرنی چاہیے میں خاص کر کے تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کریں گے کہ خدا کے واسطے ناج گانا ڈھول تاسا وغیرہ نہ با جائیں اور دین سے لگاؤ لگائیں تو بہت اچھی کام ہے جو جہیر بھائی نے کیے ہمارے دعوتیں اسلامی بھی چڑھاتے ہیں اور سوشل ایک ٹی بھی محلے میں کرتے رہتے ہیں ہم انچل کے تر یہ فنڈیسن کے جریعے اور حمدللہ ایک دفتر بھی لیے ہیں اور کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو ساتھ دینا ہمارا فرج ہے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہمارا فرج ہے الحمدللہ رب العالمین وصلات و السلام علی سید المرسلین الحمدللہ عز و جل محرم الحرام کی یہ پہلی تاریخ عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعادت کا دن بھی ہے اور پنچنو گرام میں الحمدللہ زہیر بھائی کے اس گھڑان میں اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا کہ اپننگ کے ذریعے الحمدللہ عز و جل یہاں ہمارے مختصر سا پرگرام کیا گیا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سال سواب کے لئے بھی اور اللہ کا کرم کی دعوت اسلامی دنیا بھر میں دین مطین کے خدمت انجام دے رہی ہے ایک پاکیزہ تاریخ ہے جس میں جانسارے امام علی مقام نے دین مطین کے لئے اسلام کی خاطر اپنے گھر بالوں کو راہ خدا میں شہید کیا اور ہمارے اسلام کے پرچم کو بلند کیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس تاریخ کو عبادت اور ریاضت میں گزاریں روزہ رکھ کر گزاریں ماشاءاللہ یہ ہمارے زہیر بھائی کے گڑون میں آج مختصر سی محفیل رکھی گئی ہے ایم اے جیٹ سفلائی دکان ہے اور ماشاءاللہ ہمارے زنکر نین بھائی اور ان کے تمام ٹیم تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر اتا فرمائے اور خوب خوب دین کا کام کرنے اور دین مطین کے لئے آگے بڑھ کر بس ایک ہی بات کہوں گا کہ پیغام حسین پیغام کربلا یہ ہے کہ دین کے خاطر جینا اور دین کے خاطر مرنا اپنا زندگی کا معامل بنا لیجئے جب جورت پڑے تو اپنے مال کو بھی قربان کیجئے اپنے جان کے قربانی دینا پڑے تو اپنے جان کے بھی قربانی دینے کے لئے ہمیں سے ہمیں تیار رہنا چاہیے اور اپنے اسلاف اور اپنے بزرگان دین کے طریقے کار پر چل کر ہمیں زندگی بزارنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں زندگی بزارنے کی کوشش کرنی چاہیے